اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں بے نظیر اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ میں کیا کیا ہوگا وہ سب آپ کے سامنے شیئر کروں گے تو میرے ساتھ بنے رہنا ہے آج میں جاؤں گی بی این کیو بی این کیو میں جانا ہے اور وہاں جا کے اسٹیمر کلینر خید نہیں ہے یہ اسٹیمر کلینر کیا ہے یہ میں آئے بی این کیو میں جا کے دیکھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گے اس کے ساتھ ساتھ کرسمس آنے والا ہے اور یہ دیکھیں یہ بابے کے ساتھ میں نے تصویر کھچوائی ہے اور آج بنے کی حلیم انسنٹ بلکل بہت ہی جلدی بننے والی حلیم جی جناب تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ یہ لہی میں آگئی میرے کپڑے پاکستان سے آگئے ہیں اور آج میں نے یہ والا سوٹ پینا ہے پاکستان سے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت خوبصورت ڈیزائنر ویئر ہے اور ایکین جانے جب پاکستان سے کپڑے آتے ہیں تو میرے چہرے پہ تو ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم کیا جانو کہتے ہیں وہ الگ ڈرائی لوگ نہیں ہے رمیش بابو تم کیا جانو ایک چھٹکی سندور کی قیمت یہاں سندور کی قیمت نہیں یہاں پہ ہے کپڑے کی قیمت پاکستان کی کپڑے کی قیمت تو جی جناب ہم لوگ نکل کے جا رہے ہیں بی اینگ کیو وہاں جا کے میں نے یہ جو کرسمس کے بابا ہے ان کے ساتھ تصویر لینی ہے اور یہ نکل چکے ہم لوگ بہت ہی اچھا رہا آج ویکنڈ ہے بچوں کی ایک ہفتے کی ہیلوین کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں لندن میں پورے یورپ میں تو ہیلوین کی چھٹیوں میں تو بھائی ہماری چھٹی تو کیا ہونی ہے تو ہم نے سوچا سیٹرڈے میں بچوں کو لے کے بی اینگ کیو چلتے ہیں بی اینگ کیو جانے کے بعد ہم کھانا پینے کھانے چلے جائیں گے یہاں پہ نینڈوز حلال شاپ ہے تو نینڈوز حلال کھائیں گے چکن پیری پیری اور اس کے ساتھ بس یہی ہے انجوائیمنٹ اور کیا ہے تو جی جناب ہسمنٹ آگے آگے میں پیچھے پیچھے تو یہ بی اینگ کیو میں آپ کو تمام قسم کی گھر کی ٹائلز ایسیسریز سب کچھ مل جائے گا جب میرا گھر بن رہا تھا رینویٹ ہو رہا تھا تو ایکین جانے یہاں پہ چکر تو ہمارے اتنے لگتے تھے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کبھی ٹائلز دیکھنے آ رہے ہیں کبھی فلوڑنگ دیکھنے آ رہے ہیں کبھی کلر دیکھنے آ رہے ہیں تو یہ بہت چکر گھر کے معاملے میں بڑے چکر کاٹے ہیں ہم نے تو جناب اس ٹیم کلینر یہاں ہم نے سرچ کیا ہے مگر ان بندے نے کہا کہ آپ ویب سائٹ سے آن لین لیں یہاں پہ ڈسپلے پہ نہیں ہے تو چلے جناب اس طریقے سے ہم پھر گھر آ گیا آجا حلیم کا بتاتی ہوں یہ بالکل جلدی والی حلیم بنیں گی پیکٹ والی ٹھیک ہے نا یہ میں نے بیف کے پسندے لے لیے ہیں یہ پورا ہوگا ون کیجی کا یہ پسندہ ہے یہ دیکھیں یہ پسندہ ہے کچھ بوٹیاں ہیں ٹھیک ہے اچھا بیف کا آپ چاہو تو لائم یا متن یوز کر لو اس میں ہم ڈال دیں گے شان کا حلیم مکس مسالہ ٹھیک ہے اچھا میں آدھا پیکٹ اس لئے ڈال رہی ہوں کہ میری بیٹی کو بہت زیادہ چلی والا نا وہ کھانی پاتی ہے اس کو نہ مطلب کہ بہت پانی ہی پانی پیتی جائے گی تو بچوں کبھی سوچنا پڑتا ہے صرف اپنا ہی نہیں سوچنا پڑتا تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئل آئل ڈال دیں گے ہم کم از کم بھی اوان فورت کپ اور اس کو مکس کر کے اس کی ہم بھنائی کریں گے چولے پہ چڑھا کے تو چلی جناب بہت آسان جلدی بن جاتا ہے اور لیکن جانے اتنے مزے کی حلیم بنی تھی نا آپ کو راہ سے دالے بھگاؤ راہ سے گہوں بھگاؤ کچھ بھگاؤ مت میں تو کہہ رہی ہوں اب تو میں اسی سے حلیم بناوں گی اتنا جلدی بن گیا ہے نا اور مزا اور ٹیسٹ وہی جیسا ہوتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اتنی ڈبل تین ڈبل محنت کرنے کی تو جناب یہ رہا دیکھیں میں نے پہلے اس کی اچھی طریقے سے گوش کی بھنائی کر لی اور یہ تیل پہ آ گیا ٹھیک ہے اب اس میں میں دو گلاس پانی ڈال کر اس کو پریشر کک کر دوں گے اچھا اس کو اتنا گل آنا ہے نا کہ جب اب چمچ ڈالے نا تو یہ بلکل ٹوٹ کے نا ہی گل آنا ہے تو چلے جناب پانی ڈال دیا اب میں اس کو چڑھا دیتی ہوں چولہے پہ آفٹر منک حال میں بیس منٹ کے بعد میں ہڈیاں نکال لی رہی ہوں گوش سے بیس منٹ کے بعد آپ کا گوش اتنا گل چکا ہوگا نا کہ آپ شریف میشر میں میشر یوز کر رہی ہوں ابھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں آپ نے میشر سے اس کو چلانا ہے گوش ہڈیاں بلکل الگ الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں میشر یوز کر رہی ہوں اور اس طریقے سے اچھی طریقے سے ریشہ الگ کر لیں گے تو آج آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبکرائب کریں مہنس کر کے بناتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو ابھی میرے تو بہت سارے جورے آئے ہیں اب تو آپ کو ویلوگ میں نظر آئیں گے نئے نئے جورے تو پھر آپ کو پھر آپ دیکھئے گا ضرور کومنٹس کیجئے گا اچھا میرے دریس جو ہے نا میں ریڈیمٹ نہیں کھائیتی ہوں میں ہمیشہ برینڈ کا ہو یا ان برینڈ ہو خرید کے اس کو سلواتی ہوں ٹیلر سے ٹھیک ہے اور ایکین جانے میرا ٹیلر اتنا زبدست ہی کے دیتا ہے نا فٹنگ بہت زبدست ہوتی ہے جی جناب یہاں آ جاتے ہیں یہ رہا تمام دال کا پاورڈر یہ شان کے مسالے کے ساتھ ہی آتا ہے یہ تو مجھے اتنا اچھا لگا یہ میں نے سیکنڈ ٹیمٹ ٹرائی کی ہے لیکن جانے دل خوش ہو جاتا ہے اگر آپ کو حلیم سن کے ڈل لگتا ہے نا کہ اللہ یہ بڑا لمبا پروسس ہے پڑی پڑی رات جائے گی نو اس سے بنا کے دیکھو اتنی انسٹن جلدی بن جاتی ہے اور دیکھیں گوش کا ریشہ آپ کو دکھاتی ہوں کیسے چمچ پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں ایسے ہی ریشہ کرنا ہے اچھا اس پاڈر کو ڈالنے کے بعد اس میں اگین میں نے دو گلاس پانی ڈالا ہے دو گلاس پانی ڈال کے اس کو میڈیم ہیٹ میں آپ کمس کم بھی تھٹی منٹ تک پکائیں دھینی آنچ میں جب گوش یہ سارا پاڈر گل کے نا بلکل ہو جائے گا کیا بلکل ہو جائے گا ریشہ دار جب ریشہ دار ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اوپر ڈالوں گی لال کیا ہوا پیاز لال کیا ہوا پیاز ڈالنے کے بس اور کیا کرنا ہے ادرک لچے کٹ لیں لیمن کٹ لیں اور چاٹ مسالہ چھ رکھ لیں اور آپ گرمہ گرم حلیم کا مزہ لیں بہت زبردست بنا تھا میں کہہ رہی ہوں آپ اس کو ٹرائی کرو پھر مجھے بتائیے گا تو اس میں میں ڈال دیتی ہوں فرائیڈ آنین یہ میں نے کم از کم بھی سمجھ رہے آپ ایک مٹھی سمجھ لیں ایک مٹھی ڈال دیئے اس کو بھی ساتھ میں ڈال کے دس منٹ کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد بس اسمبلنگ کرتے ہیں اور گرمہ گرم کھاتے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی ہے لائک شیئر سبکرائب کر کے بتائیے گا اور انشاءاللہ آگے آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائے کریں تو یہ یہ رہا اتنے مزے کا یم 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 اللہ حافظ